بانو کسیہ کہتی تھی کہ ہر عورت کے دل میں اس کا ایک ذاتی ڈرینگ روم ہوتا ہے وہ یہ ڈرینگ روم کسی کو نہیں دکھاتی ہو وہ کہتی کہ اس کے اندر اس کے قیمتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس ڈرینگ روم کے اندر میاں کو بھی نہیں پتا ہوتا کون کون بیٹھا ہو اس کے اس ڈرینگ روم کے اندر ہے آئی ہوپ کہ میاں بیٹھاؤ اللہ کرے یہ زندگی بڑی اچھی بات ہے لیکن بانو کچھ ہے ان کی اپزرویشن تھی وہ بھی بڑی تھی ہے کہ ہر عورت کے اندر ایک اس کا ڈرینگ روم ہوتا ہے وہ اس میں اپنے قیمتی لوگ اس میں ان کی تصویریں ان کی یادیں ان کی باتیں سجا کے رکھتا ہے ان کو چیرش کرتا ہے باہر کچھ نہیں نظر آرہا تو کسی کو کی چل رہے اندر ہے اور اندر ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے زبردست قسم کی کبھی پشتاوے چل رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کے اندر نئے خواب پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہیں پہ آپ کی پرانی غلطیاں آپ کو نظر آرہی ہوتی ہیں کہیں خوشیاں نظر آرہی ہیں ایک کھیل سا مچاوے اندر کی کائنات کے اندر باہر کی تو باہر ہے بھی میں تو ابھی اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اندر انسان کیا کیا کچھ لیے پھر رہے اور اس پوری دنیا کے لیے جو اندر کی آپ کی دنیا ہے اس دنیا کے لیے ایک آواز ہے جو اس دنیا کو ٹھیک رکھ سکتی ہے اور وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے